بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزدار سے ہرے بھرے نگٹس کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور ان کو آپ بنا کے ون مند تک فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں رفضان آرہے ہیں تو اس کے لئے بہت آئیڈل ریسیپی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ آرام سے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں بچے بڑے سبھی شوق سے کھانا اس کو پسند کریں گے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر میں نے ایک بلینڈر لے لیا ہے چاپر لے لیا ہے اتھے اس کے اندر ہم اٹڈ کر دیں گے 500 گرامز کے برابر چکن پھر ہم اٹھ کریں گے ہری مرچے میں نے آٹھ ادت ہری مرچے لی تھی اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹا چاپ کر لیا تھا ھر ادھانیہ لے لیں گے ایک کپ کے برابر پودینہ ایٹ کریں گے آدھا کپ پھر مس کے اندر ایٹ کروں گی نمک 1 ٹی سپون کے برابر کادی مرچو کا پاودر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون سفید دکھنی مرچو کا پاودر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون لسن کا پاودر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون ادھرک کا پاودر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون چھیکن پاودر ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون تین عدد bread کی slices add کریں گے توڑ کر bread add کرنے کے بعد اس کے اندر ایک عدد انڈا add کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو بن کر کے ہم نے پیس لینا ہے اچھی طریقے سے بلکل باریک پیسٹ بنا لینا ہے تو دیکھیں یہ در پس گیا ہے مکسر ہمارا ریڈی ہو گیا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو دیکھیں اتنا باریک ہونا چاہیے یہ اب اس کے بعد اس کے ہم نگٹس بنا لیتے ہیں نگٹس بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بٹر پیپر لے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے اوئل لگا لینا ہے اور یہ جو ہم نے مکسر بنایا تھا اس کو ہم رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا لیں گے ہاتھ سے اور تھوڑا سا ہاتھ سے فلیٹ کر دیجئے گا اور ادھر میں سکوائر شیپ میں بنا رہی ہوں تو میں اس در اس کو بیل کے بنا رہی ہوں کافی آسانی سے بن جاتے ہیں اور رمضان کیلئے ویسے بھی ہمیں کافی سارا چیزوں کو فریز کر کے رکھنا پڑتا ہے زیادہ کونٹیٹی میں بنانے تھے تو میں نے اس طرح سے بنا لیا آپ لوگ چاہے تو ہاتھ سے بھی اس کا شیپ دے سکتے ہیں تو یہاں پر بس اس کو بیل لیں گے ہم ہاف انچ کے برابر آپ نے اس کو بیلنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھے گا نہ ہی بہت زیادہ موٹا رکھے گا کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ موٹا رکھیں گے اس کو تو یہ جب فرائے ہوں گے تو بیچ میں سے کچھے رہ جاتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہیں اچھے سے فرائے نہیں ہوتے ہیں تو میں نے اس کو میڈیم سائز کا ہی رکھا ہے اور چاروں طرف سے میں نے ایجز نکال لیا تھے سکوئر پیس نکال لیا اب اس کے بعد چھوٹی ہوتے سکوئر پیس میں ہم کٹ کر لیں گے سائز آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ بڑے سائز کی بنانا چاہتے ہیں یا پھر چھوٹے سائز کے اب اس میں سے ہم سکوئر پیس نکال لیں گے میں نے بہت چھوٹا سائز بھی نہیں کیا ہے اس کا اور نہ ہی بہت بڑے سائز کی بنائے ہیں ادھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اور آپ نے ہاتھ سے اس کو سیٹ کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اب میں سارے جو نگٹس کا میکسچر ہے اس کو اسی طرح سے کٹ کر کے رکھ لوں گی کافی سارے نگٹس بن کے تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس کی ہم کوٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے میدہ لیا ہے پہرے ہم میدہ لگائیں گے اس کی اوپر پھر ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم بریڈ کرمز لگا دیں گے دیکھئے اس طرح سے آپ نے بریڈ کرمز لگا دینے ہیں اب دوبارہ سے ہم اس کو انڈے کے اندر ڈپ کریں گے تو آپ نے اس کی ڈبل کوٹنگ کرنی ہے تاکہ اچھے سے سیکیور ہو جائے کیونکہ ہم اس کو کافی دنوں کے لیے فریز کرنا ہے اس وجہ سے اور اگر آپ اس کو فوراں فوراں کے لیے بنانا چاہتے ہیں مطلب فوراں بنا کے فرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ایک کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس کی ڈبل کوٹنگ ہو گئی اسی طرح سے سارے نگٹ کو کوٹ کر کے میں رکھ دوں گی اور اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے سیٹ کرنے کے لیے دیکھئے میں اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اوور نائٹ کے لیے اب یہ سیٹ ہو گئے ہیں جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے فریز ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کسی بھی زب لگ پیک میں ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہیں پورے بند کے لیے یا پھر آپ کسی باکس میں ڈال کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہ کافی سارے بن کے تیار ہو جاتے ہیں ان کو بنا لیں گے تو تھوڑی سی لائف ایزی ہو جائے گی آپ آسانی سے اس کو پورے مہینے استعمال کر سکتے ہیں اب میں کچھ آپ کو فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں اور اس کے لیے تیل جو ہے ہلکا گرم ہونا چاہیے یعنی میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی بھی کرنا ہے اور تیل بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو کیا ہوگا اوپر کی کوٹنگ جو ہے وہ فرائی ہو جائے گی اور یہ اندر سے کچھر آ جائیں گے تو آپ نے میڈیم ہوت آئیل کے اندر اس کو فرائی کرنا ہے اور چاروں طرف اچھی طریقے سے کلر آ جائے اس کے بعد آپ نے نکال کے اس کو سرف کر دینا ہے بہت ہی بہترین ٹیسٹ آتا ہے ہرے بڑے نگٹس کا آپ لوگ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر میں آپ کو توڑ کے اندر سے اس کا ریزل دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے بہت اچھے بنیتے ہیں ٹرائی کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپیت اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ